اسلام علیکم میری پیاری پیاری ویوورز کو میرا پیار براسلا میں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل حفظہ فرید کوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب کیاری ایسی ہوں گے کچھ باش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ زردہ بنانے کی اوثنٹک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کے چاول نہ ہی زیادہ گلیں گی نہ ہی زیادہ ربر بنیں گے اور چاولوں پر ایک جیسا گلر آئے گا تو آپ نے اس ریسپی کو این تک وچ کرنا ہے تو چلکہ پھر ہم اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں سیلا چاول سے نہیں بلکہ باسمتی رائز سے زردہ چاول بنانے لگی ہوں تو یہ دیکھیں باسمتی رائز ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیئے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ایسے کی چیکا کہ نیم گرم پانی میں ان کو بھگو کر رکھ دیجئے گا اب دوسری طرف ہم ایک پتیلی لیں گے پتیلی میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھیں گے اور اس کے اندر تین عدد چھوٹی علائچی اور چار عدد لونگ ہم شامل کریں گے ساتھ یہاں پر میں ایک عدد بری علائچی بھی شامل کر رہی ہوں اب ہم پانی کو گرم کریں گے تو دیکھیں پانی جو ہے وہ گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور ساتھی ہاپ چمچ ہم زیادہ رنگ شامل کریں گے اس پین پر رنگ شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم چاول بیچ میں ایڈ کریں گے تو چاولوں پر ایک جیسا کلر آئے گا اکثر لوگ جو ہیں وہ چاشنی بناتے وقت رنگ شامل کرتے ہیں مگر اس سے چاولوں پر ایک جیسا کلر نہیں آتا تو آپ نے اس پین پر کلر جو ہے شامل کرنا ہے اب دیکھیں فلیم ہائی کر دیں گے اور اس طریقے سے چپانی میں ببل بنا سٹارٹ ہو جائیں ہم جو چاول ہیں وہ ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر میں بعض مدیرائے سے زدہ چاول بنا رہی ہوں اور بہت ہی مزے کی ریسپے بننے والی آپ کو لکی کا ہی نہیں کہ آپ نے سیلا چاول استعمال نہیں کیے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے چاولوں کو کتنے پرسنٹ کک کرنا ہے ایسی کونسی گلتی ہے جس کی وجہ سے جو چاول ہے وہ زیادہ گل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چاولوں کو ایسے مکس کرنا ہے پورے پانی میں تاکہ چاولوں پر ایک جیسا کلر آ جائے فلم جو ہے وہ آپ نے high to medium کر لینا ہے اور جی دیکھیں چاولوں کا کوکنگ پرسید جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے چاولوں کو صرف 70% کوک کرنا ہے زیادہ کوک آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو چاول جب دم پر ہم لگائیں گے اس کے بعد جب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ بہت ہی کھلے کھلے بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 70% چاول جو ہے کوک ہو چکے ہیں اب آپ نے جلدی سے فلم آف کر دینا ہے اور بغیر ٹائم زیادہ کیے آپ نے ان چاولوں کو نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو میں نے نکال لیا ہے اور دیکھیں کتنے لمبے لمبے بنے ہیں بلکل سیلا چاولوں کی طرح ہی لگ رہے ہیں اب ہم نیچ پروسیس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ایک پتیلے کے اندر ہم ہاو کب چکی ہے وہ شامل کریں گے جب کھی میلٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بیسک سا فرملا بتانے لگیں شگر ایڈ کرنے کا تو دیکھیں جتنے آپ کے پاس چاول ہوں گے آپ نے اتنے ہی شگر ایڈ کرنی ہے میرے پاس ہاف کے جی چاول ہے تو میں ہاف کے جی ہی شگر ایڈ کر رہی ہوں ساتھ یہاں پر دیکھیں ہاف کب ہم دودھ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں اب ہم جو فلم ہے وہ ہم نے لو ٹو میڈیم کرنا ہے اگر ہائی کریں گے تو جو چینی ہے وہ جل سکتی ہے اب آپ نے چینی کو اچھے سے میلٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے چمچ مسئل سے ہلاتے جانا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ نیچے لگے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ آپ نے کس پوائنٹ پر چاولوں کو شامل کرنا ہے تو دیکھیں چینی چاہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو دیکھیں جب یہ اس طریقے سے جھاگ بنا شروع ہو جائے آپ نے اس پوائنٹ پر چاولوں کو ایڈ کرنا ہے تو اب ہم چاول جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اچھا یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے ایک ہی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو چاول ہیں وہ ربر سے بن جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ورنہ آپ کے جو چاول ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں چاشنی میں جب ہم چاول ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے زیادہ ان کو کوک نہیں کرنا فلیم جو ہے وہ آپ نے ایک منٹ کے لیے ہائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور بلکل ہلکی ہاتھوں سے آپ نے چاولوں کو چاشنی کے اندر مکس کرنا ہے تاکہ جو چاشنی ہے وہ تمام چاولوں میں اچھے سے پھیل جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر بابلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر آپ کے پاس جو بھی ٹرائی فروٹس اویلے پل ہوں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ پینٹ ہو گیا انڈے بھی اُبال کر آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں خوبرا آپ کٹنگ دیکھ لیں اس کی اس طرح ہی آپ نے شامل کرنا ہے ساتھ ہی اب یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں کشمش تو کشمش اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کی ایڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ مربے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ساتھ ہی یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں بادام جس کو رات کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا چلے جی اب آپ نے زیادہ اس پوائنٹ پر کوک نہیں کرنا تو ایک منٹ آپ نے فیلم جہاں وہ ہائی ہی رکھنا ہے اب ہلکی ہاتھوں سے مکس کر لیں گے دم سے پہلے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ مکس نہیں کرنا وانا جو چاول ہے وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اب دیکھیں ہم دم دے دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور فیلم جہاں وہ لو کر دیں گے تو دیکھیں 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہمارے جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے سے بنے ہیں جرے ہوئے بھی نہیں ہیں اور بہت ہی کھلے کھلے سے بنے ہیں اور چاولوں کے اندر جو ہیں اور ربر سی جو کیفیوت ہوتی وہ بھی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں ہم جو ہے وہ چاولوں کو ٹی شاوٹ کر لیتے ہیں مگر دیکھیں چاولوں کی کنڈیشن دیکھیں آپ کو لگ ہی نہیں رہا ہوگا کہ یہ ہم نے باز مدی رائے سے زردہ رائے بنائے ہیں ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ پر اگر آپ نے ابھی تک میری ریسپی کو لائک نہیں کیا تو پلیز میری ریسپی کو لائک کر دیں میرے چینل حفظہ فرید کوکنگ کو سبسکرائب کر دیں اور کمینڈ بوکس میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور دیچھے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور آپ کو زیادہ رائے کتنے پسند ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول چھے ہیں وہ کتنے کھلے کھلے بنے ہیں زیادہ جھوڑے بھی نہیں ہیں نہ ہی زیادہ گلے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اسی مہیرمین کے ساتھ اپنے چاول بنائیں گے رائز بنائیں گے تو آپ کی اوثنٹک ریسپی بنیں گے چاول چھے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی تو ابھی تک دیکھ کیا رہے ہیں جلدی جائیے اپنے کیچن میں اور اس ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا عزاز ضرور دیجئے گا پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک حفظہ فرید کو دیں اجازت اللہ حافظ